بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات ایفی پارٹ ٹو اسلامیت اختیاری اس لیبس میں سورہ بکر ہے کہ آج ہم آیت پڑھیں گے سیمٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ قصد قلوب کم سمہ پھر قصد ہو گئے سخت قلوب جمع ہے قلب کی دل کم تمہارے ممبادی اس کے بعد زالی کا اس فاہیہ پسو کل ہجارہ تھی کل کاف جو ہوتی ہے اس کا مطلب عربی میں ماند جیسے ہجارہ تھی پتھر ماند پتھروں کے او یا آشدو زیادہ کسواتو کسواتا سختی میں سمہ قصد قلوب کم ممبادی زالی کا فاہیہ کل ہجارہ تھی او آشدو کسواتا کسوات پھر تمہارے دل اور زیادہ سخت ہو گئے اس کے بعد وہ پتھروں کی ماننی تھے بلکہ سختی میں اور بھی زیادہ ہو گئے وَا اِنَّا مِنْا الْحِجَارَةِ وَا اِنَّا بِشَكْ تَحْقِيقِ مِنْسِ الْحِجَارَةِ پتھروں میں سے لما البتہ وہ یا تفجر پھوٹ نکلتے ہیں فجر کہتے ہیں پھوٹ پڑھنے کو نکلنے کو مِنْهُ الْأَنْحَارِ مِنْهُ اُسْسِ الْأَنْحَارِ نَحْرِ جمع ہے نَحْر کی انہار وَا اِنَّا مِنْا الْحِجَارَةِ لما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ اور ان میں سے بے شک بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتے ہیں یا جشمیں پھوٹ پڑتے ہیں وَا اِنَّا اور بے شک مِنْهَا اس سے لما جو کہ البتہ وہ یا جو کہ یا شکک کو پھر چاہتے ہیں پس نکلتا ہے مِنْهُ اس سے الْمَا پانی اور بعض پتھر ایسے ہیں جن میں سے جو پھڑتے ہیں تو ان میں سے کیا ہوتا ہے پانی نکلاتا ہے وَا اِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ اور بے شک ان میں سے البتہ جو لما البتہ جو یحْبِتُ گر پڑتا ہے مِنْخَشِیَاتِ خوف سے اللہ اللہ کے وَا اِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِیَاتِ اللہ اور کچھ ایسے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں وَا اور مَا نِحِن اللہ اللہ بِغَافِل بِغَبَر غافِل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو وَمَا لَهُ بِغَافِل اما تعملون اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے تو جو آیت ہم نے شروع میں سیمٹی فور پڑھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور زیادہ سخت ہو گئے اب پچھلا واقعہ ہم نے ان میں یہ پڑھا تھا پچھلی آیات میں کہ جب انہیں اسرائیل میں زبا گائے کا یعنی باقی بکارہ ہوا گائے کے زبا کرنے کا واقعہ تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا تھا کہ انہیں بہت بڑے فتنے سے پچا دیا تھا اور اس مقتول کے قاتل کا پتہ چلا دیا تو اس طرح یہ جو کیس جو مقدمہ دائر کیا انہوں نے اور ان کے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ پور سکون طریقے سے کروا دیا تاکہ ان کے آپس میں ان قبیلوں کی آپس میں دشمنیوں کے وجہ سے جو لڑائیاں اتنے اتنے سالوں چلتی تھی وہ نہ ہوتی تو اس کے احسان مند ہونے کی بجائے بنی اسرائیل جو تھے وہ انتہائی دھیٹ اور سرکش قوم تھی تو ان کے دل اور زیادہ یعنی کہ انہوں نے اپنی سنگ دلی اور دکھانی شروع کر دی تو اس موجزے کے ظہور وزیر ہونے کے بعد بھی ان کے دل جو تھے وہ موم نہ ہوئے ذرا بھی نرم نہ ہوئے اور وہ ٹس سے مس نہ ہوئے تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہوگے اتنے سخت ہوگے کہ وہ جیسے پتھر ہوتے ہیں پتھروں کی مثال اس لئے دیکھئی کہ پتھر انتہا کی سخت چیز ہوتی ہے بلکہ اللہ نے ان پتھروں کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ اتنے سخت پتھر بھی جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے بعض جب پھورتے ہیں پھڑتے ہیں تو ان میں سے پانی کی نہریں چل پڑتے ہیں چشمیں پھور پڑتے ہیں اور بعض پتھر جو ہوتے ہیں وہ پھڑ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے خوف سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں لڑک جاتے ہیں تو یعنی کہ پتھر پہ بھی اللہ کے خوف کا اثر ہوتا ہے لیکن ان کے دل اس پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ ان کے دلوں پہ وہ بھی اثر نہیں کرتا کہ ایسے پتھروں پہ جتنا اثر ہوتا اتنا بھی ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے جو حضرت سوری تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ انہوں نے پھر بھی بات مانی اور نہ اس کے اللہ پہ پوری طرح یقین لے کیا ہے آگیا فاپس تتماؤنا تم توقع رکھتے ہو ان کے یومینوں وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لئے وقت اور تحقیق کانا تھا فریقن ایک گروہ منہوں ان میں سے یسماؤن وہ سنتے کلام اللہ اللہ کا کلام سمہ پھر یحرفو یحرفو تبدیل کر دینا تحریف کر دینا تو وہ اس میں تبدیل نہیں کر دیتے تھے اس کو بدل ڈالتے تھے مم سے بادی باد اس ماں جو آقلوہ انہوں نے سمجھایا اسے وَهُمْ يَعْلَمُون اور وہ جانتے تھے اب ان میں ایک گروہ ایسا تھا آفَتَتْمَعُونَ يَوْمِنُوا لَكُمْ اور کیا تم تبقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری اس دعوت پر ایمان لائیں گے وَقَدْ قَانَا فَرِقُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُون اور ان میں سے ایک فریق ایسا تھا کلام اللہ ہی کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا پھر سممہ پھر يُحَرِفُونَهُمِ مِنْبَادِ مَا آقَلُهُم اور جب اسے سمجھ لیتے تو اس کے بعد وہ اسے دانستہ بدل ڈالتے تھے وَهُمْ يَعْلَمُون اور حالانکہ وہ اسے جانتے ہوتے تھے اس میں یہود کی اندر جو خرابیاں تھے ان کی جو اخلاقی برائیاں تھی اس چیز کو یعنی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے اب اس میں علامہ ابن کسیر اس کے بارے میں اپنے کتاب میں لکھتے ہیں تفسیر ابن کسیر میں کہ یہ گمراہ قوم جو یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ یعنی گمراہ قوم جو کہ یہود تھی تو اس کے ایمان سے اللہ تعالیٰ پر نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو یہ چیز قرآن پاک میں سمجھا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنے دلوں کو پتھروں کی طرح سخت کر لیا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت کر لیا اور خدا کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے باوجود اس میں تبدیلی کرتے رہے تحریف کرتے رہے اور تو تم ان سے مزید کس چیز کی توقع کرتے ہوں کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں اور ان لوگوں نے ترہیت میں بھی تحریف کر دی تھے ان یہودیوں نے تو وہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں کہ یہ ایسی عادتیں ایسی اخلاقی براہیاں جو تھی وہ ان یہود کی بھی تھیں اور وہ بھی ایسے ہی کام کیا کرتے تھے اور اسی طرح حلال کو حلال اور حرام اور حرام کو حلال حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیا کرتے تھے تحریف کی تھی رشوتیں لیتے لوگوں کو غلط فتوے دے دیتے تھے ان سے پیسے لے کر تو اس چیز کے بارے میں اس تحریف کا بیان ہے اور اس تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات جو ترہت کے اندر ہوتی تھی اس کو اس کے معنی کو مفہوم کو پھیر کر وہ اپنی خواہش کے مطابق جو ان کے امیر زادے جو عمراء لوگ ہوتے تھے وہ جیسا کام غلط کوئی اپنی مرضی کا کرنا چاہتے تھے ان عالموں کو چند پیسے دیتے اور ان کے ان پیسوں کے ایوز وہ ترہت کی اندر ان کی اپنی آیات اس تحریف والی میں تحریف کروا دیتے تھے رد و بدر کروا دیتے تھے اور اپنی مرضی کی چیزیں اس میں شامل کروا دیتے تھے اب باز نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تحریف سے مراجیہ ہے کہ کلامی اللہی میں تحریف لفظی اور مانوی کرتے تھے کبھی لغت کو بدلا اور کبھی آیت رجم کو اڑا دیا یعنی اس طرح کی آیابو بیچ میں اس کے تبدیلیاں کیا کرتے تھے یہ تفسیر اس مانوی میں یہ چیز بیان کی گئی ہے تو ان آیات میں جو یہ بیان کی گئی ہیں یہودیوں کے علماء کی بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عالم بھی جو تھے انہوں نے اپنے علم کو انتہائی سستے داموں میں یہ پہلی آیات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ تم نے یعنی اللہ کی آیات کو سستے داموں میں بے ہی دیا اور تم نے بڑا گھاٹے کا سودہ کیا تو یہ گھاٹے کا سودہ ان کو آخرت میں ہمیشہ خسارے میں رکھے گا جو انہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے پیسے کما کر اللہ تعالیٰ کے حکامات میں تبدیل لے گئے تو اگلی آیات انشاءاللہ پڑھے گئے اللہ پیسے